بکایا گنہ بکتان کو لے کر پھر لامبند ہوئے کسان نیائی کے لیے بھٹک رہا بجرگ دمپتی اتپات مچا رہے جنگلی ہاتھی پیڑیت کسان پریشان بیبھا بکایا گنہ بکتان کو لے کر آج جلہ دھکاری سے وارتہ کرنے پہنچے راشتے کسان مزدور سنگٹن کے جلہ ادھے سری کرشنو ورما و چھتری کشان بطا دے کھمبھاڑ کھیرا مل میں بکایا بکتان کو لے کر سنگٹھن کے بینر تلے قریب دو ہفتے چلا تھا کسانوں کا دھرنا آئیے دیکھتے ہیں کسانوں کی کیا وارتہ ہوئی جلہ دھکاری سے کیا کہتے ہیں سری کرشنو ورما ہر کھیرا چینی مل کے اوپر جو بکایا بکتان تھا اس کو لے کر 23 اگر سے دھرنا پردستان کیا جا رہا تھا اور جو 2 اکٹوبر کو جو دیم صاحب کے مدشتہ میں سمجھوتا ہوا تھا اس میں سمجھوتا یہ ہوا تھا کہ 30 کروڑ روپیہ ہم 3 قسطوں میں 15 ستمبر تک آدھا کر دیں گے کسانوں کے خاتوں میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھوتا ہوا تھا کہ جو ریگولر جو پرتی دن کے حصاب سے جو ان کے ایڈوائی جاتی ہے جو بکتان ہوتا ہے اس کو ہم 2 کروڑ کے حصاب سے ہم نہیں روکیں گے لیکن چینی مل والوں نے یہ کیا کہ 30 کروڑ روپیہ تو ڈال دیا لیکن جو 2 کروڑ روپیہ پرتی دن کا ان کو بھوکتان کرنا تھا وہ کسانوں کے خاتوں میں نہیں ڈالا اس کو روک لیا جو اگر وہ بھی اگر بھوکتان آج ڈال دیتے تو 30 کروڑ ادھر اور 30 کروڑ ادھر 60 کروڑ روپیہ کسان کے خاتے میں پہنچ جاتا تو کسانوں کو رہت مل جاتی تو اسی میں دی ام صاحب نے کہا کہ یہ مجھے پتا نہیں تھا میں نے پہلے کہا تھا کہ ریگولر بھوکتان نہیں روکے گا اور اس کے لئے آج انہوں نے دیسیو صاحب کو فون کیا ہے دیسیو صاحب اس پر بیٹھک کریں گے منڈے کے لئے انہوں نے کہا ہے منڈے کو ہماری بیٹھک ہوگی دیسیو صاحب اور چینی مل کے مد میں جو بھی بارتہ ہوگی وہ بتائی جائے گی ہماری مانگ یہ ہے کہ چینی مل نبین پیرائی ستر شروع ہونے سے 15 دن پہلے اگر چینی مل کسانوں کا پورا بھوکتان نہیں کرتی ہے تو پہلے جیسے پھر ہم اوگراندولن کریں گے پورے علاقے میں جوڑ چھوڑ سے پرچار پرسار کر کے ہم کسانوں کو گناہ سپلائی کرنے سے روک دیں گے اور پھر تعلابندی بھی ہم کر سکتے ہیں ہماری منصہ یہ ہے تو ہماری مانگ یہ ہے کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی کے بل بھوکتان کی ہے کہ ہمارا بھوکتان چینی مل چلنے سے پہلے پورا سمکھون بھوکتان کر دیں بس اس کے بعد میں اپنی چینی مل چلائیں ہمارا کرنا پہ رہے ہیں خانہ صدر گوتوالی چھیتر کے محلہ کنگوتری نگر نیوازی بجرگ دمپتی اپنے مکان پر قبجے کی سکایت لیے سرکاری دفتروں کے کارٹ رہا ہے چکر نیائے کی کوئی کرن نہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں بجرگ دمپتی میری پتھی شریہ متری شروش کماری کنگوتری نگر میں ایک پروٹ ہے پروٹ کا نمبر نائیمٹی ٹھوٹ ہے رکبہ بارہ سو بڑھ پھٹ ہے میں نے اس پروٹ کا پانچ سو بڑھ پھٹ شریہ سواسنی برما کو اور 35 neste ہروری 2020 میں بیچہ تھا اور اس دن سیمانکن کیا گیا تھا سیمانکن کنے واض میں نے پانچ سو بڑھ پھٹ ہے تو اس کو ہیڈوبرٹ کر دیا تھا ساسسا پھٹ ہے م مرے پاس تھا اس سواسنی نے مرے سا سو بڑھ پر بڑھ لڑھا کر تین سا دال دیا ہے کس نے ڈال دیا ہے اس نے سواسنی نے اور اس طرقے سے میرے ساسسا پھٹ کا کرنا کر لیا ہے میں نے اس کی شکایت مکمنٹی کیا بھی کی تھی مکمنٹی نے آدیس کیا تھے اس دی ایم کو جانس کرنے کے تو تیسیدار اور تیسیدار لیکپار نے اس کی جانس کر کی انہوں نے یہ پایا کہ بھوم آفیا کی سی بھوم آفیا ہے اس نے شروع شماری کی بھوم ساس و بھرپک کبڑ کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ ریپورٹ کے بعد تھانہ دیوست تھانہ نے یہ ریپورٹ بھیجی تھانہ دیوست پر 11 ستمت کو تھانہ دیوست ہوا تیسیدار ایم صاحب ستم نے چونہ پاسچھوں کو بلایا ان کی سنوائی کی اس کے بعد آدیس کیے اور آدیس کیے کہ سواسیدار آدیس کیے بڑھا گا کہ جو ہے سات سے پھرس پاس سے بڑھلی اور ٹین سہر کو ہٹا لے اس نے نہیں ہٹایا اس کے دو دن کے بعد ایک کپل ایک نیتا ہے یوگیس برما بیدائی کا کچھ نکری آدمی ہے کپل برما وہ ایہ ڈی ایم ستر کیا گیا اور اس کے بعد اس آدیس کو کینسل کرا لیا اور اس کے بعد میں ملا تو آپ کے ایہ ڈی ایم سے کہتے ہیں جو جمین کو بھوم آفیا کو بیچ دو اور نہیں بیچو گے تو آپ کے جو ہم اس کو نیت آئیں گے اور اگر آپ کو اپوانہ سکل کوٹ چلے آئیے پھر آگے کیا ہوا پھر اس کے بعد جو ہے یہ دھمکی دیئے اس کا بھی کوئی نیتا نہیں ہوا ہے ایہ ڈی ایم دے ان کے دواب میں چل رہا ہے کپل برما کے دواب میں آگے ہیں اور کپل برما نے تھانا ہم کوزواری میں بھی جو ہے ستارس کی ہے بھوم آفیا بھی ستارس کی ہے ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے قریب دو ماہ پہلے نیپال کے سکلا فانٹا ونی جیو ویہار سے نکل کر سولہ ہاتھیوں کا جھنب دودھوا ٹائگر ریجرب جنگل میں آ پہنچا تب سے یہ ہاتھی لگا تار اتپات مچا رہے ہیں کچھ دن پیلی بھی ٹائگر ریجرب میں رہنے کے بعد ہاتھی پھر کسن پر سنچوری آ دھمکے یہاں کئی گاؤں میں کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچایا اب یہ دچھڑ کھیری ون پر بھاگ جنگل میں ڈیرہ ڈالے ہیں ان ہاتھیوں نے بدھوار رات مہیا ماتا مندر میں توڑ فوڑ کی تو برہس پتیوار کو ون بیبھاگ کی نرسری کا گیٹ توڑ دیا اور پودھے نشٹ کر دئیے رات میں ان ہاتھیوں نے گولہ سا جہاں پر روس کر آملا جنگل میں پہنچے ہیں ون کرمی اور گرامیڈوں نے ہاتھیوں کو کھدیڑنے کے لیے گولے پٹا کے دگائے تیج روسنی بھی ڈالی باوجود اس کے ہاتھیوں کا اتپات نہیں تھم رہا ہے جس سے گرامیڈ اپنی فصلوں کو لے کر چنتت ہیں وہیں ون بیبھاگ ان کو واپس کھدیڑنے کے لیے پریشان ہے موسیقی